نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ کے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ میں تعون پلیگ داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے بھی مدینہ کی فضیلت ہے کہ مدینہ میں پلیگ داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا جب دجال قیامت سے پہلے آئے گا تو مدینہ مکہ میں داخل نہیں ہو پائے گا یہاں ایک بات کی وضاحت صرف یہ کرنی ہے کہ یہاں تاعون سے مراد مخصوص بیماری ہے پلیگ ہر وبا نہیں مراد ہے ہر بیماری نہیں مراد ہے اس کا مطلب حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں بیماری نہیں آئے گی مدینہ میں بیماری آئے گی آ چکی ہے آ بھی سکتی ہے مدینہ میں جو چیز نہیں آئے گی وہ پلیگ تاعون جس میں گھٹلیاں نکل جاتی تھی پھوڑا بڑا پھوڑا نکل جاتا ہے بغل میں ہاتھوں میں پیروں میں مخصوص بیماری ہے وہ تو مدینہ میں وہ بیماری نہیں آئے گی باقی مدینہ میں بیماری نبی کے زمانے بیماری تھی وبا تھی جب مشہور حدیث ہے کہ جب عرینہ کے لوگ مدینہ میں آئے تو ان کو مدینہ کی ہوا سازگار نہیں آئی وہ بیمار پڑ جائے بڑی حدیث ہے وہ ایک مشہور حدیث ہے اسی طرح دوسری حدیث میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں سعی بخاری کی حدیث ہے اور ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے ابو الاسود کہتے ہیں میں مدینہ آیا اور وہاں مدینہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِعًا اور لوگ بڑی تیزی سے وفات پا رہے تھے بڑی تیزی سے لوگ مرے جا رہے تھے فَجَلَسْتُوا إِلَى عُمَر اس کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ایک لمبی حدیث اس میں یہ ذکر کیا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تو وہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بڑی تعداد میں انتقال کر رہے تھے علماء اکرام نے کہا وضاحت کی ہے کہ اس بات کو سمجھنا جیسے لوگوں نے بات اٹھائی تھی بیچ میں جب ہی ہماری بیماری آئی تھی کہ یہ بیماری مدینہ میں نہیں تو تھی مدینہ میں آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ مدینہ میں کوئی بیماری نہیں آئی یہ ایسا حدیثوں میں دعویٰ نہیں حدیثوں میں صرف اتنا دعویٰ ہے کہ پلیگ نام کی بیماری جو مخصوص بیماری ہے وہ مدینہ میں نہیں آئے گی اور دجال مدینہ میں نہیں آئے گا